اسلام علیکم کچن و دریانہ میں آپ کا استقبال ہے آئیے آج ہم آپ کو نمکین بنانا بتاتے ہیں جو جالیدار نمکین بنتی ہے جس کے لئے ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں نمک ضرورت کے مطابق یہ بہت ایزی اور آسان اور بہت مزے کی ہوتی ہے اس میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں سوائے میدہ کے یہ دیکھیں اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک ٹیبل اسپون دیسی گھی یہ دیکھیں گھیہ آپ کمی یا زیادہ آپ اس میں کر سکتے ہیں جتنی خستہ آپ کو بنانی ہو اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کے آٹا گھن لیں گے کہ اس کا ایک ڈو بنا لیں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ میٹ کے لئے یہ دیکھیں ابھی ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے کتنا اچھے سے یہ سوفٹ ہو گیا اس کو ذرا سا ہم اور ملیں گے اور اس کے بعد ہم بناتے ہیں اس کی لوئیاں دیکھیں ہم اس کی چار لوئیاں بنا رہے ہیں ایک سائز کی اور ان کو ہم ایک کر کے بیل لیں گے یہ دیکھیں یہ آپ مہمانوں کے آگے رکھیں بہت اچھی لگتی ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں یہ اور بچے تو ان کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ بچوں کو اس ٹائپ کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں سفر میں بھی آپ ان کو لے جا سکتے ہیں آسانی سے دیکھیں اس طرح سے پوری کی طرح ان کو بیل لیں اور اس کی چاروں سائٹ سے نکال کے اس کو ایک کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو پتلا ہی بھی لیے گا جتنا پتلا بھی لیں گے آپ اتنا اچھا یہ بن کے اور کرکری تیار ہوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بیچ میں سے بھی اس کے چار پیس کر لیے ہیں اب اس میں ہم آپ کو جالی ڈالنا بتاتے ہیں جالی کس طرح سے اس میں بند ہی دیکھیں کسی بھی نکیلیچے سپون سے یا نائف سے آپ اس میں اس طرح سے کٹ لگاتے جائیں اور اس کو ہاتھ سے اٹھا کے اس طرح سے اس کو ہلکہ ہلکہ سا دیکھیں کھیچ لیں اس طرح سے تو یہ آپ کی جالی بلکل ایک دم پرفیکٹ اترے گی زیادہ زور سے نہ کیجئے ورنہ جالی پھٹ سکتی ہے یہ دیکھیں اور آپ اس کو گول بنانا چاہیں تو گول بھی بنا سکتے ہیں آپ اور ان کو سب کو اس طرح سے آپ بھیل کر رکھ لیجئے یہ دیکھیں یہ ہم نے سب تیار کر لیا ہے اسی طرح سے اب ہم نے کڑھائی میں گھی لیا ہے بچوں کے لئے اگر آپ کوئی بھی چیز بنائیں تو کوشش کریں کہ دیسی گھی میں ہی بنائیں مہمانوں یہ اپنے لیے بنائیں تو آپ جس میں چاہیں ڈالڈا میں ریفائن میں جس میں جیسے بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی یہ دیکھیں اب اس کو ہم ایسے کر کے جتنے پیس ہمارے اس میں آ جائیں گے وہ ہم ڈال دیں گے اور ان کو ہلکی لو میڈیم فلوئیم پہ ہم گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہمارے یہ کتنے اچھے سے لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور یہ بہت کرکر ہے بہت خستہ بنتے ہیں کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں اسی طرح سے آپ ان کو سب کو تیار کر لیجئے باقی کے بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ شام کی چائے کے ساتھ یہ مہمانوں کے آگے بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور بہت ہی کم وقت میں اور کم لاغت میں تیار ہونے والی چیز ہے یہ دیکھیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کیچن ویدریانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ شبہ خیر